اگر آپ ایک آوڈیو پروڈکشن سٹوڈیو رن کر رہے ہیں تو آپ کو سریلے اور لیک کاری والے کلائنٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کلائنٹس پر مل سکتے ہیں جو بلکل بے تالے ہوں جنہیں ریدم کی سمجھ نہ ہو تو وہاں پہ ہماری مجبوری باز دفعہ بن جاتی ہے کہ ان کو بغیر ریدم کے ہم ریکارڈ کر لیں اور ایسے کلائنٹس کے وکل کو پھر بعد میں آپ کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں ان کے وکل کو ریدم کے اندر کیسے فٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کے لیے آج یہ ایک ویڈیو بنایا ہے لیکن یاد رہے کہ اس لیسن کو بنانے کے لیے میں نے جن کا کلام چوز کیا ہے وہ بہت ہی سریلے پڑھنے والے ہیں اور بہت ہی تجربہ کار اور منجے ہوئے ناتخہ ہیں بلکہ ہمیشہ سے میرے فیورٹ ناتخہ ہیں اور میں ان کا فین بھی ہوں لیکن چونکہ انہوں نے یہ کلام ریدم کے ساتھ ریکارڈ نہیں کروایا ایک آزاد کلام کے طور پر انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ کلام پڑھا ہے تو چلیں اس آزاد کلام کو ہم ریدم کے اندر فٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں اس لیسن کو بہتر طریقے سے سمجھیں ابھی آپ نے سنا ہے یہ اوریجنل ریکارڈنگ ہے جو کہ میں نے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور اب میں آپ کو اس کلام کا وہ ورزن سنا رہا ہوں جو کہ اس لیسن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے آیا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں یہ کلام ہمارے سامنے یوٹیوب پہ موجود ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کلام کی فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ اس کلام کا یو آرل لنک ہے اس لنک کو یوز کرتے ہوئے ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ ہمارے پاس ایم پی فور ویڈیو فائل آگئی اس کلام کی اور ساتھ ہی یہ ایم پی تری فائل میں بھی ہم نے کنورٹ کر لیا ایم پی تری فائل ہم کیوبیس میں ڈرائگ اینڈڈاپ کریں گے یہ ہمارے پاس کیوبیس کا ایک ایمٹی پروجیکٹ ہے جس کا ٹیمپو ون ٹوینٹی اور اس کا ٹائم سکنیچر فور بائی فور ہے جو پہلے سے ہوتا ہے اب ایم پی تری فائل کو یہاں سے میں ڈرائگ اینڈڈاپ کرتا ہوں کیوبیس کے پروجیکٹ میں یہ ہمارے پاس فائل آگئی اپنی لیسن کے سٹارٹ کے لیے یہاں سے اسے ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلی جو لائن ہے وہ الگ سے ہمارے سامنے آگئی اب اس کا وولیوم مجھے کافی کم نظر آ رہا ہے اب یوں کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے اس کا وولیوم نوملائز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آپشن ہے ایک آڈیو پروسس کے اندر نوملائز کا جس سے اس لائن کا وولیوم نومل لیول پہ چلا جائے گا اب سب سے پہلے آپ نے اس کا سم دیکھنا ہے سم پہلا اس کا اس ورڈ پہ آتا ہے پنج تن پہ پہ تو یہاں سے ہم نے کٹ لگا لیا تن یہاں سے کٹ لگا لیا غلام غین پہ غلام کے غین پہ اگلا سم آتا ہے یہاں سے کٹ لگا لیا اس لائن کے سٹارٹ میں ذرا سا خاموشی کا ایریا ہے اس کو ہم یہاں سے کٹ کر کے نکال دیتے ہیں میں تو پنج تن ان سارے پارٹس کے ہم کلرز چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کام کرنے میں سمجھنے میں آسانی رہے اب اس لائن کو میں یہاں سے لوپ کر رہا ہوں تاکہ ایک ہی ایریا کو بار بار سنتے رہیں ہم لوپ کرنے کے لیے اوپر آپ پوائنٹرز لگا دیں گے پی کو پریس کریں گے تو آپ کے اور اتنے ایریا پہ پوائنٹرز لگ جائیں گے جو آپ نے سلیک کیا ہوا ہے اس کلام کا میٹرز سیون بائی فور رکھیں گے اب دوسرے پارٹ کو میں ڈیلیٹ کر کے پہلے کو ایکسپینڈ کر کے دوسرا پارٹ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اب یہ پارٹ کسی خاص بار کے اوپر لانے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا آگے موو کرتا ہوں اور یہ ایک بار نمبر کے اوپر اگزیکٹلی موو ہو گیا اب اگلا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ہم نے اس ٹکڑے کو سم ٹو سم کٹا ہوا ہے اب اس کو ایک بار کے اندر فٹ کرنا ہے ہم نے اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کا ٹیمپو کیا نکلے گا پہلے سے ہمارا ٹیمپو ایک سو بیس تھا تو اس ٹیمپو کو ہم اگر کم کریں ایک بار میں فٹ کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہاں جا کہ یہ ایک بار میں فٹ ہوتا ہے ایک سو بارہ ایک سو بارہ جب ہم نے اس کا ٹیمپو کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سو بارہ کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹکڑا اس کا باہر ہے ایک بار سے اب ہم اس ٹکڑے کو کاٹ نہیں سکتے کیونکہ لفظ کٹا جائے گا اور اگر ایک سو گیارہ کرتے ہیں تو وہ ایک بار سے کم ہو جاتا ہے ایک سو بارہ پہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹائم سٹریچ ٹول لے کے اس ٹکڑے کو ہم تھوڑا سا ٹائم سٹریچ کر کے ایک بار کے برابر کر لیتے ہیں یہ ہم نے ٹائم سٹریچ سے سم ٹو سم والے حصے کو ایک بار کے اندر فٹ کر لیا اس لسن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا میٹرونوم آن کر لیتے ہیں یا پھر میٹرونوم کو اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک میٹرونوم کا ٹریک ہم سگنیچر ٹریک لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک میٹرونوم کا ٹریک آ گیا جو کہ ایک بار کے ایکول ہے اب ٹریک کا باقی حصہ جو ڈیلیٹ کیا تھا اسے میں ایکسپینڈ کر کے سامنے لے آتا ہوں اور میٹرونوم کی ایک بار کو ہم کوپی پیسٹ کر کے پورے کلام کے اوپر لے آتے ہیں اس لائن پہ آکے ہمارا کلام ریدم سے آؤٹ ہو چکا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ریدم میں لاتے ہیں تو غلام کے لفظ سے ہم ایک کٹ لگا لیتے ہیں اب غلام کے لفظ کو ہم کوانٹائز کرتے ہیں یہاں سے کٹ لگا کے میں غلامِ ابنِ غلام ہوں اس میں اب ہم نے سم تلاش کرنا ہے کہ کہاں پہ آ رہا ہے ابنِ غلام اس غلام کے لام پہ سم آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک کٹ لگا کے اسے ہم بار کے اوپر کوانٹائز کریں گے اس کے لیے ہم ٹائم سٹریچ ٹول لے کے اس سے بار کے اوپر کوانٹائز کریں گے اور اگلے پارٹ کو ساتھ ملا دیں گے ابنے کے لفظ کو بھی ہم کوانٹائز کریں گے کاٹ کے موسیقی یہ ہمارا اگلا پارٹ بھی کوانٹائز ہو کے ریدم کے اندر فٹ ہو گیا چلیں جتنا ہم نے کام کیا اس کو سن لیتے ہیں کہ کیا وہ اگزیکٹلی میٹر نوم پہ آ رہا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اب میٹر نوم کو ہٹا کے ہم سٹائلس آر ایم ایکس سے ایک ریدم کا لوپ لیں گے جسے ہم اس کلام کے نیچے لگا دیں گے دیکھتے ہیں کون سا لوپ بہتر لگے گا سیون بیٹس میں سے آف کورس لیں گے اب اب ہم سٹائلس آر ایم ایکس کے ٹریک میں اوپر سے ڈراؤ ٹول کو لے کے ایک بوکس ڈراؤ کر لیں گے جس میں ہم نے ریدم کے لوپس کو لینا ہے اس بوکس کو ڈبل کلک کر کے آپ پیانو رول میں چلے جائیں گے لوپ لگانے کے لیے ایک چیز کو میک شور کر لیں سٹائلس آر ایم ایکس میں کہ یہاں پہ آپ کا گروو مینیو ہونا چاہیے لوپ کی جو کٹیگری ہم نے سلیکٹ کی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم پیانو رول میں جا کے کس کی کے اندر کون سا لوپ ہے سیون بیٹس کا یہ ایک لوپ ہے اب ویریشن کے لیے ایک اور لوپ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دونوں لوپس ان کیس سے ڈراؤ ہو سکتے ہیں یہاں سے ڈراؤ ٹول لیں اور لوپ کو ڈراؤ کر لیں اسے دو بارز میں میں نے دو لوپس دو ویریشنز ڈراؤ کر لیں یہ دونوں ویریشن جہاں جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں کسی ویریشن کو ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں بارز میں یہ میں نے کر لیا اور بیچ میں ایک ویریشن لگا دی سنتے ہیں یہ ویریشنز کیسے سنائی دیتی ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں回去 چھولas میں� گا بس